السلام علیکم فرنڈز میں ہوں شانی بھائی جگنو موٹر سے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پینل جگنو موٹر سے تو جن بھائیوں کے پاس یہ گاڑی ہے ایٹی سیکس مارڈل ایٹی ایٹھ تھری ڈور لینڈکوزر فائیو ڈور لینڈکوزر تو اس گاڑیوں کو فیس لفٹ کروائیں یا مکمل اس کو ریکنڈیشن کروائیں تو میں آپ کو یہ گاڑی دکھاتا ہوں یہ گاڑی مرپس آئی ہے کوٹلا عرب علی خان سے تو اس کو مکمل ری سٹور کرنا ہے یعنی کہ اس کو اسی کنڈیشن میں اس گاڑی کو تیار کرنا ہے تو میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ اس پر خرچہ کتنا آیا بھائی کا ابھی خیر کام ہو رہا ہے گاڑی پر یہ گاڑی آئی ہے پینٹر کے پاس ڈینٹنگ کا کام گاڑی میں مکمل ہو گیا تو چلیں میں آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں یہ گاڑی ہے بھائی تھری ڈور میں پہلے آپ کو مکمل اس کی سائیڈے گاڑی کی دکھا دیتا ہوں یہ رہی گاڑی کی سائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی کتنی اس پر پوٹین تھی گاڑی پر لیکن بھائی نے کہا کہ مطلب کہ اس کو بس گاڑی کو ایک فریش لک میں کنورٹ کرنا ہے فریش لک لے کر رہا نہیں ہے یہ گاڑی سے اندر کی حالت گاڑی کی میں آپ کو میں بھی گاڑی کا صحیح بانٹ اٹھا کے پھر دکھاتا ہوں گاڑی کہ اگر کسی کے پاس یہ گاڑی ہو اس پر جو پینٹر کا خرچہ ہے تقریباً ایک لاکھ روپے کا پینٹ ہے صحیح ہو گیا یہ رہی دروازہ میں نے کھولا ہے یہ اندر سے کھوکا گاڑی کو کیا ہوا ہے یہ دیکھنے آپ سیٹوں کی عالت یہ رہا ہے اس کا ڈیش بورڈ ایک لاکھ روپے کا گاڑی میں پینٹ ہے ابھی دیکھنے اس کا سسپینشن بلکل ریموو کیا ہے یہ میں ایک کی اب دیکھیں پوری گاڑی ہلا رہا ہوں 45000 روپے کا گاڑی کے شاک ہیں اور اس میں بوش ڈلیں گے تقریباً تین سو روپے کا ایک بوش ہے چوبیس بوش ہیں یہ رہا ہے اس میں انجن اندر سے اس کی حالت دیکھیں بھائی نے بولے اندر سے گاڑی نہیں تیار کرنی آوٹر گاڑی تیار کرنی ہے اب میں آپ کو بتا دو گاڑی پر خرچہ ایک لاکھ روپے ہے گاڑی کا کلر کا ہو گیا تقریباً 75000 روپے گاڑی کی پوشنگ کا خرچہ ہو گیا جو اس میں ڈینٹر کا خرچ ہے تقریباً 35 سے 40000 روپے ڈینٹر کا خرچہ ہے لیکن اس گاڑی میں ڈینٹر کا خرچہ تھوڑا ہے کیونکہ کئی لوگوں کی گاڑییں آتی ہیں وہ سیڈوں سے دروازے جو یہ پینل ہوتے ہیں یہ گھل جاتے ہیں ان کے تو وہ پھر ہمیں پورے کاٹ کے نئے بنانے پڑتے ہیں چھات دیکھ رہے ہیں گاڑی کا یہ تھوڑا سا یہاں سے گلہ ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلہ ہوا یہ بھائی نے بولا تھا کہ یہ پیس ڈالا ہے نا یہ بھلا تو تقریباً اس پر ڈینٹر کا 40000 روپے خرچہ آئے کرے یہ گاڑی دیکھ کے پتہ لگے گاڑی پر کتنا خرچہ ہوتا کتنا نہیں ہوتا اس کے علاوہ مکینکہ اس میں خرچہ آئے گا مکینکہ دیکھیں گا اس میں انجن کھولنا ہے یا نہیں کھولنا اب اس کے جو پچھلے ہم نے شاک ہیں یہ سارے ریموو کیوں ہیں صرف یہ گاڑی سٹیمپ پر سپرنگ پر گاڑی کھڑی ہے مکینکہ تقریباً اس پر آ جاتا ہے پچیس ہزار پر خرچہ کرنے جس میں شاک ریموو کرنے ہیں اگر اس میں بھائی نے انجن ریموو کرنا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ انسٹال کرنا ہے یہ رہا اگر فرض کرنے انجن میں کام ہے تو وہ اس میں الگ خرچہ انکلوڈ ہوتا رہے گا اس کے علاوہ اس میں پینٹ ہوتی ہے پوشنگ ہوتی ہے اس کے بعد مکمل گاڑی کی کلیننگ کرنی پڑتی ہے بس یہ خرچہ گاڑی کا جن بھائیوں کے پاس ہے وہ اپنی گاڑی جگنو موٹر پر بھیجیں اور اپنی گاڑی کو ریسٹور کروائیں اگر کسی بھائی کے پاس گاڑی برہ سیل ہے فروخت کرنے کے لیے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں ان کی گاڑی کی ویڈیو میں میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتوں اور امید ہے کہ ان چل گاڑی ان کی جلدی سیل ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی ابھی دیجئے اجازت جزاک اللہ اسلام علیکم